السلام علیکم جی جیسا کہ آپ تھامنیل کے اندر دیکھ چکے ہیں آج کی وڈیو میں انڈین ورسیز پاکستانی مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ آج دونوں فیس واش ان دونوں میں سے بیسٹ کون سا ہے ان دونوں میں سے وائٹنگ کون سا زیادہ دیتا ہے کون سا زیادہ گلونگ فیس واش ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کیسے کہتے ہیں اور چوتھا ان کی پرائز کیا ہے دونوں کے اندر کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں بلکل نہیں مکمل لیٹیل ویڈیو کے اندر ہوگی تو آجے ویڈیو کا ریویو شروع کرتے ہیں تو جیسے پہلے پاکستان کی بات کریں کیونکہ پاکستان آئی لف پاکستان تو ہم پاکستان سے ہی ہوں میں کافی سارے میرے ویورز انڈیا کے بھی ہیں تقریباً میرے 55% ایسی ہے جو یوٹیوب پر میرے ویورز ہیں وہ پاکستانی ہیں اور صرف 10 فیصد ہیں جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کے اندر اپشن ہوتا ہے وہ آپ کم کمبر ڈیٹیل بتاتا ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہ کرتے ہیں یوٹیوب کا الگوری فرمیس ہے کہ ہر ایک ڈیٹیل آپ کو چھوٹی چھوٹی بتاتا ہے تو جی ریویو شروع کرتے ہیں تو پاکستانی یہ فیرن لولی ہے جو کہ انہوں نے اپنا نیم چینج کر دیا ہے گلو اینڈ لولی تو انسٹا گلو کے ساتھ آپ کو ملتا ہے بیٹ برائٹننگ ملٹی ویٹامنز کے ساتھ اور فار آل سکن ٹائپ کے لیے اس کی بات کریں تو یہ جی اکیدا فیرن لولی اس کے پر ابھی گلو اینڈ لولی مینشن نہیں ہوا یہ کیوں نہیں کیا اس کی ان انفرمیشن ابھی میرے پاس نہیں ہے جیسے ہی آئے گی آپ کو بتا دوں گا تو یہ بھی انسٹا گلو کے نام سے ہے اور ملٹی فیرن ملٹی ویٹامنز کے ساتھ ہے اور فار آل سکن ٹائپ کے لیے تو ان دونوں کے پرائس کی بات کریں تو پرائس کا ڈیفرنس کافی زیادہ ہے تو جی پرائس کی بات کریں تو ون ٹوانٹی روپیز کا یہ والا ہے اور یہ والا سکسٹی فائف روپیز کا آن لی اگر آپ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر تو یہ سکسٹی فائف روپیز کا ملے گا لیکن پاکستانی مارکٹ کے اندر اس کا ریڈ کافی زیادہ ہے تو یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر ٹو فیفٹی روپیز کا ملے گا اتنا مہنگا جی بھائی یہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے لوگ ڈان کی وجہ سے کافی زیادہ ٹیکسز انکریز ہو چکے ہیں انڈیا پرڈرس کے اوپر تو اس کے اندر اس کی بڑی پیکچنگ بھی آتی ہے اور چھوٹی پیکچنگ بھی آتی ہے دونوں کے اندر دونوں کی بڑی پیکچنگ آویلیبل ہے تو یہ والا ون ٹوانٹی روپیز کا پاکستانی روپیز کے اندر صرف ایک سو بیس روپی کا اور اگر ہول سیل میں آپ لیتے ہیں پھر یہ آپ کو مزید سستہ مل جائے گا جو کہ نائنٹی فائی روپیز کا آپ کو مارکٹ کے اندر ایزیلی اویلیبل ہوگا تو ان دونوں کی بات کریں یہ والا جو یونی لیور دونوں یونی لیور کمپنی کے ہیں جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی آل آور ڈا ورڈن کی بہت سپورٹس بنائی جاتی ہیں تو یہ والا آپ کو ایزیلی کسی بھی اچھی چھوٹی چھوپ سے ایزیلی مل جائے گا کسی بھی چھوٹے سٹور سے لیکن جیول آپ کو کسی اچھے کوسمیٹک سٹور سے ملے گا کیونکہ اس کی پرائز زیادہ ہے تھوڑی سی تو اب بات کریں جی ان کے ٹیکچر کی تو اس کا ٹیکچر کس طرح کا ہے تو جو پاکستانی اس کا کافی تھک ٹیکچر ہے میں نے آوریڈی اس کو میں ٹرائی کر چکا ہوں وہ کافی سارے کسٹومرز کو بھی ٹرائی کیا اگر آپ کا فیوریٹ دونوں میں سے کون سا فیوریٹ ہے یہ بھی کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے کا تو اس کا ٹیکچر کافی ٹیک ٹیکچر بنایا کمپنی والوں نے جبکہ اس کا ٹیکچر اتنا ٹیک نہیں اس کا تھن ٹیکچر ہے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہ تھوڑا سا میں دبایا اور فوری باہر آگیا ہے تو ان دونوں کے اب ریزلٹ کی بات کرتے ہیں جی ان کا ریزلٹ دونوں میں سے کس کا ہے افکرس پاکستانی کا ریزلٹ زیادہ ہے لیکن انڈیا کا ریزلٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے ریزلٹ کے معاملے میں دونوں سیم ہیں لیکن جو انڈیا پروڈکٹ ہے یہ آپ کی س سکن کو ڈیپ کلین کریں گے جتنا بھی اوئل وغیرہ مکمل اچھا سا ریموو کریں گے لیکن جو انڈیا پروڈکٹ ہے اس کو میں ٹرائے کیا ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر گلو زیادہ دیتا ہے وائٹنگ ان کا کام نہیں ہوتا وائٹنگ کرنا فیس واش کا کام نہیں ہوتا صرف فیس واش کے آپ کے فیس کے اوپر جتنا بھی ڈسٹ وغیرہ ہے جتنا بھی اوئل ہے اگر فیس ڈرائی ہے تو اس کو بیلنس وغیرہ کرنا اس کا کام ہوتا ہے جتنے بھی بیس سے ب جتنا بھی اوئل وغیرہ ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی زیادہ گلو دیتا ہے لیکن اگر پچٹ رینج میں دکھا جائے تو زیادہ فورڈیبل کونس ہے جی وان ٹوانٹی روپیز کا تو اس کا جو بڑا پیک ہے وہ فور ہنڈر روپیز کا ملے گا انڈیا کا اور پاکستان کا جو بڑا پیک ہے یہ والا ملے گا ٹو ہنڈر روپیز کا تو یہ آج کا ان دونہ کا ریویو تھا جو کہ مارکٹ کے اندر آپ کو ایجلی آویلیبل ہیں تو آج تو تو ویڈیو کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا دونوں میں سے بیسٹ کون سا ہے فیس واش تینکیو فور واشنگ